ہلو گائیز ہاو آر یو مائیسیلپ رگویر سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہو آر ایس کا ناوہ ٹیٹوریلز تو گائیز آج کی لیکچر میں ہم گروپ 15 سے ریلیٹیڈ اور نائٹروزن کے کمپاؤنڈ سے ریلیٹیڈ کچھ کسٹنز کریں گے ہم نے لاشٹ لیکچرز میں نائٹروزن کے کمپاؤنڈ کمپلیٹ کر لیے ہیں اگر وہ لیکچر آپ نے نہیں دیکھے تو میں نے ان کا لنک ڈسکرپسن میں دے دیا تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو تو گائیز کیوشن سے سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھو فیسٹ کیوشن کیا ہے کی این ایس تری کا بوائلنگ پوائنٹ پی ایس تری سے زیادہ کیوں ہوتا ہے تو دیکھو بوائلنگ پوائنٹ کا مطلب سمجھئے دیکھو بوائل کرنے کا مطلب ہے لیکویڈ سے گیس بنانا اس کا مطلب لیکویڈ کے مولیکیوز کا ایٹریکشن بریک کرنا کیونکہ دیکھو گیس کے مولیکیوز میں ایٹریکشن ہوتا نہیں ہے تو بوائل کرنے کا مطلب ہے لیکویڈ کے مولیکیوز کے بیچ کا ایٹریکشن آپ کو بریک کرنا ہے اب جو ایٹریکشن ہے ایٹریکشن ہے وہ دو فیکٹر پر ڈپینڈ کرتا ہے ایک تو ڈپینڈ کرتا ہے ماس پر کہ جن مولیکیوز میں ماس زیادہ ان میں ایٹریکشن زیادہ اور اس کمپاؤنڈ کا بوائلنگ پوائنٹ زیادہ اور ایک ڈپینڈ کرتا ہے سرفیس پر کہ جن مولیکیوز کا سرفیس زیادہ ہوگا ان میں ایٹریکشن زیادہ لگے گا اور ان کا بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوگا تو اگر ہم پی ایس تری کی بات کریں تو پی ایس تری کا ماس دیکھو فوس فورس کا تھرٹی ون اور ہائیڈروجن کا ون کا ون ہوتا ہے تو تھری کا تھری یعنی کی ٹوٹل تھرٹی فور گرام پر مول ایک مول میں اتنا ماس ہوتا ہے اگر ہم امونیا کی بات کریں تو نائیڈروجن کا فورٹین اور ہائیڈروجن کا تھری یعنی کی سیونٹین گرام پر مول تو دیکھو ماس میں تو فوس فین زیادہ ہے اس کا مطلب بوائلنگ پوائنٹ اس کا زیادہ ہونا چاہی ہے اب دوسری بات کرتے ہیں سرفیس کی تو آپ کو پتا ہے کہ نائیڈروجن ایٹم سے بڑا فوس فورس ایٹم ہوتا ہے یعنی کی ایٹومک سائز فوس فورس کا زیادہ تو سرفیس بھی پی ایچ تھری کا زیادہ ہے یعنی کی بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ پی ایچ تھری کا زیادہ ہونا چاہیے لیکن ہوتا کس کا ہے امونیا کا تو سنیڈروجن میں نائیڈروجن کی جو الیکٹرونگیٹیوٹی ہے نائیڈروجن کی الیکٹرونگیٹیوٹی فوس فورس سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے نائیڈروجن انٹر مولیکلر ہائیڈروجن بورڈ فارم کرتا ہے جو کی ایک سٹرونگ ایٹریکشن ہے اس لیے امونیا کا بوائلنگ پوائنٹ فوس فین سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ ایسے ڈرو کر سکتے ہو ہائیڈروجن بورڈنگ کو ٹھیک ہے نائیڈروجن کے پاس ایک لون پیر ہوتا ہے تو دیکھو یہاں پر نائیڈروجن اور ہائیڈروجن کے بیج میں انٹر مولیکلر ہائیڈروجن بورڈنگ ہو جائے گی اور ہائیڈروجن بورڈنگ کو ہم ڈوٹیڈ لائن سے شعر کرتے ہیں تو یہ انٹر مولیکلر ہائیڈروجن بورڈنگ ہے تو آپ بول سکتے ہو کہ امونیا میں انٹر مولیکلر ہائیڈروجن بورڈنگ ہوتے ہیں جس کے قرارن امونیا کا جو وائلنگ پوائنٹ ہے وہ فوس فین سے زیادہ ہوتا ہے اب دیکھو نیچٹ کیسن نائیٹروجن مونو اوکسائیڈ نائیٹروجن مونو اوکسائیڈ کا مطلب ہے آپ کا نائیٹرک اوکسائیڈ نائیٹرک اوکسائیڈ ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اینو تو جب آپ اس کو ایئر میں ریلیز کرو گے دیکھو ایئر کا مطلب مین کونسٹوینٹ کون ہے ایئر کی ایک تو نائیٹروجن ہے اور ایک اوکسیزن ہے نائیٹروجن لیس رییکٹیو ہے یعنی کہ جب ایئر کی بات ہوتی ہے تو ہم اوکسیزن کو ہی لیتے ہیں یہ بات دیا رکھنا نائیٹروجن لیس رییکٹیو کیوں میں مکیو سن سے بتاؤں گا آپ کو تو ایئر کا مطلب اوکسیزن تو یہ بنائے گا اینو اوٹو اور یہ جو نائیٹروجن ڈائی اوکسائیڈ ہے یہ براؤن کلر کی ہوتی ہے یہ گیس ہوتی ہے براؤن کلر ٹھیک ابھی کہ جب ہم نائیٹرک اوکسائیڈ یعنیٹروجن مونو اوکسائیڈ کو ایئر میں ریلیز کرتے ہیں تو اس کا اوکسیڈیشن ہوتا ہے اور یہ ہے نائیٹروجن ڈائی اوکسائیڈ بناتی ہے جس کا کلر براؤن ہوتا ہے اس لیے یہ براؤن کلر کا ہو جاتا ہے آپ دیکھو نیکسٹ کیسن بی آئی یعنی کی بسمت فیپت ایج سٹرونگ اوکسیڈائزنگ ایجنٹ دین بسمت تھرڈ تو گائیز یہ آپ پڑھ چکے ہو کہ جب ہم گروپ میں اوپر سے نیچے آئیں گے یعنی کی نائیٹروجن فوسفورس آرسینک انٹیمنی بسمت ٹھیک ہے جب ہم گروپ میں ٹوپ ٹو بوٹم آتے ہیں تو پلس فائیو کی جو سٹیبلیٹی ہے سٹیبلیٹی ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہے اور پلس تھری کی سٹیبلیٹی ہے وہ انکریز ہوتی ہے ڈیو ٹو انٹرٹ پیئر ایفیکٹ تو یہ آپ انٹرٹ پیئر ایفیکٹ کیا ہوتا ہے لاسٹ لیکچر میں آپ پڑھ چکے ہو تو انٹرٹ پیئر ایفیکٹ پلس فائیو کی سٹیبلیٹی ڈیکریز اور پلس تھری کی سٹیبلیٹی انکریز یعنی کی جو بسمت پلس فائیو میں ہیں وہ کیا کرے گا پلس تھری میں آئے گا تو پلس تھری میں آنے کے لیے یہ ہے الیکٹرون ایکسپٹ کرے گا دیکھو بسمت پلس فائیو میں سٹیبل نہیں ہے اس لیے یہ کیا کرتا ہے دو الیکٹرون ایکسپٹ کرتا ہے یعنی کی کسی دوسرے کمپاؤنڈ سے الیکٹرون نکالتا ہے اور دوسرے کمپاؤنڈ سے الیکٹرون نکل گئے اس کا مطلب اس کا اوکسیڈیشن ہو گیا کیا ہو گیا اس کا اوکسیڈیشن ہو گیا اور کیا کس نے اس بی آئی پلس فائف نے تو دیکھو بی آئی پلس فائف کیا ہوا ایک سٹرونگ اوکشیڈائزنگ ایزنٹ ہوا کیونکہ بی آئی پلس فائف میں سٹیبل نہیں ہے تھری پلس میں سٹیبل ہے اس لیے تھری پلس میں آنے کے لیے ہی ہے دو الیکٹرون ایکسپٹ کرتا ہے یعنی کہ دوسرے سے نکالتا ہے تو دوسرے کا اوکشیڈیسن ہو گیا اس لیے سٹرونگ اوکشیڈائزنگ ایزنٹ ہے اب دیکھو یہ نیکسٹ کیوشن نا یہ بھی سیمپس ہم یہی ہے کی بی آئی سی ایل تھریز مور سٹیبل دین بی آئی سی ایل فائپ کیونکہ بی آئی سی ایل فائپ میں بسمت پلس فائپ میں ہے جو انرٹ پیر ایفیکٹ کے قارن اس کی پلس فائپ اوکسیڈیسن سٹیٹ سٹیبل نہیں ہے اب دیکھو نیکسٹ کی این این سنگل بونڈ اس ویکر دین پی پی سنگل بونڈ تو دیکھو یہ نائٹروزن نائٹروزن کی بیچ میں سنگل بونڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ فوس فورس فوس فورس کے بیچ میں سنگل بونڈ ہے آپ جانتے ہو کہ فوس فورس کا ایٹم بڑا اگر ایٹم بڑا ہوگا تو بونڈ بڑا ہوگا اب دیکھو آپ کو بتایا کہ جو بونڈ کی جو سٹرنث ہے وہ بونڈ لیندھ کے انورسلی پرپورسنل ہوتی ہے یعنی کہ جتنا بڑا بونڈ ہوتا ہے نا اتنا ہی ویک ہوتا ہے کہنے کا مطلب ویک تو یہ ہونا چاہیے پھر یہ بونڈ ویک کیسے ہے کیونکہ نائٹروزن نائٹروزن کا ایٹم چھوٹا تو بونڈ چھوٹا بنے گا اور چھوٹا بونڈ اتنا ہی سٹرونگ بونڈ تو کہنے کا مطلب یہ سٹرونگ ہونا چاہیے اور یہ ویک ہے اور کیسے کیا ہے کہ ان ان سنگل بونڈ is weaker than پی پی بونڈ یعنی کہ اس بونڈ سے یہ ویک ہے تو یہ اس لیے ہے کیونکہ نائٹروزن کا سائز چھوٹا دھیان رکھنا کہ نائٹروزن کا سائز چھوٹا اگر سائز چھوٹا ہو گیا تو الیکٹرون ڈینسٹی بہت زیادہ ہو گئی ٹھیک ہے الیکٹرون ڈینسٹی زیادہ ہو گئی تو ان دونوں میں ریپلسن لگے گا جیسے ہم بولتے ہیں انٹر الیکٹرونک ریپلسن اور یہ بونڈ یہ نائٹروزن اس کو دکھا دے گا ریپل کرے گا اور یہ نائٹروزن اس کو ریپل کرے گا تو یہ آپ کا جو بونڈ ہے وہ بریک ہو جائے گا یعنی کہ یہ ویک بونڈ ہو گیا تو آپ لکھ سکتے ہو دیو ٹو سمول سائز اینڈ ہائی الیکٹرون ڈینسٹی اوف نائٹروزن یہ جو بونڈ ہے وہ ویکر ہے کیونکہ اس میں انٹر الیکٹرونک ریپلسن کام کرتا ہے تو یہ ہو گیا اب دیکھو پی ایس تری فارمز بابلز وین پاسٹ سلوالی ان ووٹر بٹ این ایس تری ڈیزولز ہوا ہی تو دیکھو این ایس تری ہے وہ ووٹر مولیکوز کے ساتھ ہائیڈروزن بونڈنگ فارم کرے گی انٹر مولیکلر ہائیڈروزن بونڈنگ اور جو ووٹر کے ساتھ ہائیڈروزن بونڈ بنا لے وہ ڈیزول ہو گیا اب فوسفین گیس ہے یہ ہائیڈروجن بونڈنگ بنایے گی نہیں اگر ہائیڈروزن بونڈنگ نہیں بنائے گی تو گیس آپ کو بتایا لیکوینڈ کے اندر بابل ہی بناتی ٹھیک ہے تو یہ انٹر مولیکلر ہائیڈرزن بونڈنگ کے کارنٹ ڈیزول ہو جائے گی لیکن یہ ہائیڈرزن بونڈ نہیں بنا پائے گی تو یہ بنائے گی ببل ٹھیک ہے اب دیکھو نیکسٹ کسن ہے why is nitrous acid oxidant as well as a reductant تو دیکھو nitrous acid کا فورمولا ہوتا ہے HNO2 ٹھیک ہے یہاں پر nitrousan plus 3 oxidation state میں ہے تو سٹیٹس آپ جانتے ہیں کہ nitrogen minus 3 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 اور plus 5 یہ oxidation state شو کرتا ہے اگر معلوم nitrous acid اپنی oxidation state کو کم کر رہا ہے یعنی کہ یہ ہے ان میں convert ہو رہا ہے اب ان میں convert ہونے کا مطلب ہے یہ electronوں کو accept کرے گا اگر جو electron accept کرتا ہے اسے ہم بہتے ہیں oxidizing agent آگئی بات سمجھوئے اب دیکھو آپ کا nitric acid میں nitrogen higher oxidation state شو کر رہا ہے اگر higher oxidation state شو کرے گا تو electron کو donate کرے گا اور جو electron donate کرتا ہے وہ reducing agent ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دیکھو کہ جو hno2 میں ہے وہ nitrogen کا oxidation state ہوتا ہے وہ middle میں ہوتا ہے یہ اپنی oxidation state کو کم بھی کر سکتا ہے کم کرنے کا مطلب electron کو accept کرے گا تو oxidizing agent کی طرح بیوار کرے گا اور اپنی oxidation state کو increase بھی کر سکتا ہے اگر increase کرے گا تو electron donate کرے گا اور electron donate کرتا ہے reducing agent اس لئے آپ کا جو nitrous acid ہے وہ oxidant اور reductant دونوں کے جیسے کام کر سکتا ہے تو guys ان questions کو آپ لکھ لو اب اور آگے کرتے ہیں questions تو guys اب اپنا next question ہے why is bis3 the strongest reducing agent amongst all the hydrites of group 15 elements کہ group 15 کے جو hydride ہے ان میں bis3 strongest reducing agent ہے تو دیکھو آپ کو بتا ہے کہ group 15 میں جتنے بھی member ہے ان میں آپ کا بسمت جو ہے وہ سب سے بڑا ہے یعنی کی بسمت کی جو atomic size ہے وہ سب سے زیادہ اور atomic size زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے جو bond form کرے گا وہ ہے بڑا ہوگا یعنی کی اس کی bond length زیادہ ہوگی اور آپ کو بتا ہے کہ جس bond کی bond length جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی bond dissociation enthalpy اتنی کم ہوتی ہے یعنی کی بڑا bond easily ٹوٹتا ہے چھوٹا bond hardly ٹوٹتا ہے یعنی کی چھوٹے bond کو توڑنے کے لئے زیادہ energy چاہیے جبکہ بڑے bond کو توڑنے کے لئے کم energy چاہیے اس کا مطلب یہ ہے جو بڑا bond ہے اس کو توڑنے کے لئے کم energy چاہیے یعنی کی bond dissociation enthalpy کم ہے یعنی کی یہاں سے H جلدی نکل جائے گا اور دوسرے compound میں جڑ جائے گا تو H کا جڑنا hydrogen کا جڑنا ہوتا ہے reduction اور یہاں سے جلدی نکل رہا ہے تو یہ جلدی H دے رہا ہے اس کا مطلب یہ strongest reducing agent ہے کیونکہ یہ ہے سب سے جلدی دوسرے compound میں hydrogen جوڑتا ہے کیونکہ اس کا bond بڑا bond dissociation enthalpy کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو next question why is entolace reactive at room temperature تو آپ کو پتا ہے کہ nitrogen میں nitrogen nitrogen کے بیچ triple bond ہوتا ہے لیس reactive کا مطلب ہے دوسرے سے reaction نہیں کرتی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سے reaction تو یہ تب کرے گی جب اس کی ویلنسی فری ہو اور یہ دوسرے میں جا کر جوڑ جائیں لیکن دیکھو یہاں پر triple bond ہے تو triple bond کو توڑنا بہت کٹھین ہوتا ہے یعنی کہ triple bond کی جو bond dissociation enthalpy ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جو room temperature پر نہیں مل پاتی یعنی کہ room temperature پر یہ bond نہیں break ہوگا اگر نہیں break ہوگا تو یہ کسی دوسرے کے ساتھ reaction نہیں کرے گی تو آپ لکھ سکتے ہو کہ nitrogen یعنی di nitrogen میں triple bond ہوتا ہے جس کی bond dissociation enthalpy بہت زیادہ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ room temperature پر less reactive next question mention the conditions required to maximize the high yield of ammonia تو high یہاں پر لکھنا کوئی ضرور نہیں ہے کی ammonia کی ماطرہ ammonia کی quantity بڑھانے کے لیے ہم ہیبر پروسیس میں کیا کیا کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ایمونیا بنتی ہے ہیبر پروسیس تو دیکھو ایمونیا بنانے کی reaction ہے نائٹ روزن اور ہائیڈروزن molybdenum as a catalyst promoter 700 kelvin temperature اور 200 ATM pressure تو ایمونیا زیادہ پرابط کرنے کیلئے ہم یہ condition لگائیں گے iron as a catalyst molybdenum as a catalyst promoter 700 kelvin temperature اور 200 ATM pressure تب ہمارے پاس ایمونیا زیادہ بنے گی اب دیکھو next question کیا بول رہا ہے what is covalency of nitrogen in n2 5 تو آپ last lecture میں n2 5 کی ریزون اٹک structure پڑھ چکے ہو تو بناؤ دوبارہ تو اوگزن odd نمبر میں یعنی ایک اوگزن تو دونوں nitrogen کے بیچ میں آئے گا یلو ٹھیک ہے ایک double bond سے ایک single bond سے ایک double bond سے اور ایک single bond اب دیکھ لو nitrogen کتنے board form کر رہا 1 2 3 4 یعنی maximum covalency 4 اور students دھیaan رکھنا nitrogen maximum 4 bond ہی بنا سکتا ہے تو کہیں پر بھی nitrogen کی maximum covalency کی چرچہ ہو تو آپ لگ دینا 4 کہ nitrogen maximum 4 bond ہی بنا سکتا ہے اب اس سے related ایک question یہ بھی ہے دیکھو ncl5 یہ بھی لگی نا not exist but pcl5 exist why تو ncl5 کا مطلب nitrogen 5 bond form کر رہا ہے جو کہ نہیں کر سکتا pcl phosphorus کر سکتا ہے دیکھو phosphorus کیوں کر سکتا ہے اور nitrogen کیوں نہیں کر سکتا 5 bond form تو وہ بتاتا ہوں دیکھو phosphorus کی outer most sail third دیان دینا phosphorus کی outer most sail third होتی ہے اور third sail 3s 3p 3d 1 اور s sub sail 1 orbital 3p یعنی p sub sail 3 orbital اور d میں 5 تو phosphorus کے پاس بہت سار orbital ہے تو یہ تو فرم کر سکتا ہے nitrogen کے پاس 2 sail یعنی ki outer most sail ہو گئی second اور second sail 2 s and 2p s sub sail 1 orbital p sub sail 3 orbital total orbital 4 ہے 1 آپ آپ پتہ ہے بونڈ تو orbital کی overlapping سے ہی بنتے ہیں یعنی کہ آپ بول سکتے ہو کہ بونڈ بناتے ہیں orbital جتنے orbital اتنے بونڈ تو یہ ہے تو maximum 4 bond ہی فارم کر سکتا ہے کبھی 5 کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس orbital ہی 4 ہوتے ٹھیک ہے تو آپ لیکھ سکتے due to absence of d orbital کی nitrogen کے پاس d orbital نہیں ہوتے جب یہ بات لگے کہ ان میں elektron نہیں ہوتے لیکن ہے تو صحیح اس کا مطلب یہ اپنی ویلنسی کو انکریز کر سکتا ہے پی سی ل 5 بھی بنا سکتا ہے پی سی 6 بھی بنا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا reason ہو گیا تو یہ question بھی لکھ لیں آمی ساتھ میں آپ تو دیکھو why does NO2 dimerize یعنی ki NO2 dimer کیوں بنا تھا dimer کا مطلب دو NO2 مل کر کے ایک ہو نا اسے بولتے dimer تو NO2 بنا ہو آپ ٹھیک ہے اور اس کی لویس اس اوکسیزن کے پاس والن میں 6 الیکٹرون دو بونڈ فارم کر رہے ہیں تو بچ گئے 4 چار کے دو لون پیر اور یہ جو بونڈ ہوتا ہے اس بونڈ کے دونوں الیکٹرون یہ نائٹروزن دیتا ہے تو دو الیکٹرون دو نائٹروزن یہ اور دو یہ ٹوٹل چار اوکسیزن کے پاس اس بونڈ میں اوکسیزن اپنی الیکٹرون نہیں دے رہے تو اوکسیزن کے پاس سیکیت ہے یعنی تین لون پیر ٹھیک ہے اب دوسرا اینوٹ بنا سیم ٹوہم ایسی تو دیکھو انپیرڈ الیکٹرون اس کا مطلب انسٹیبل تو سٹیبلیٹی ایکوائر کرنے کے لیے بونڈ فوم کر لیتے تو یہ سٹیبلیٹی ایکوائر ہو گئی ٹھیک ہے کہ انوٹ کے پاس انپیڈ الیکٹرون ہوتا ہے تو انپیڈ الیکٹرون سٹیبل نہیں ہوتا ہے اس لئے سٹیبلیٹی ایکوائر کرنے کے لیے ڈائیمر بناتا ہے ٹھیک نا اب دیکھو why does r3 p ڈبل ڈو exist but r3 and ڈبل ڈو does not exist اس کا مطلب پانچ بونڈ فوم کر رہا ابھی پہلے والا question تھا تو دیکھو یہ نائٹروجن یہ الکیل گروپ اور یہ الکیل گروپ اور یہ ڈبل بونڈ ہو یعنی کہ پانچ بونڈ تو نائٹروجن بنائی نہیں سکتا نائٹروجن کے پاس ڈی کا مطلب 3 orbital یعنی ٹوٹل 4 orbital ہے یعنی نائٹروجن maximum 4 بونڈ فرم کر سکتا 5 نہیں کر سکتا تو due to absence of d orbital why nitrogen dioxide paramagnetic in gaseous state and diamagnetic in solid state تو دیکھو gaseous state میں یہ NO2 کے روپ میں رہتا ہے اب NO2 اکیلا ہے unpaid electron ہے اور unpaid electron کا مطلب paramagnetic اور solid state میں یہ dimer بنا لے گا dimer بنا لے گا تو یہ دونوں کی pairing ہو گئی یعنی unpaid electron absent ہے solid state میں تو یہ diamagnetic کیونکہ gaseous state میں اکیلا NO2 تو unpaid electron ہے تو paramagnetic solid state میں دو NO2 مل جاتے ہیں یعنی ان unpaid electron کی pairing ہو جاتی اس کا مطلب diamagnetic تو گائج ایک کیونکہ اور ہے کی ammonia میں جو bond angle ہوتا ہے وہ ammonium سے کم کیوں ہوتا ہے تو یہ کیونکہ اور لگ سکتے آپ کی why the bond angle in ammonia is lower than ammonium کی ammonia کا جو bond angle ہے وہ ammonium سے کم کیوں ہوتا ہے تو دیکھو ammonia میں ایک lone pair اور تین hydrogen کے ساتھ nitrogen bond بنا رہا ہے تو تین تو دیکھو bond pair ہیں اور ایک lone pair ہے ٹھیک ہے تو total four electron pair ہے یعنی کہ tetrahedral geometry ہے تو دیکھو یہ تو lone pair اور یہ تین hydrogen اب اس geometry کو ہم بولتے دیکھو یہ تین angle ہو گئے ٹھیک ہے تو trigonal pyramidal aysi ammonium تو ammonium میں چاروں کے چاروں bond pair ہیں تو آپ ایسے draw کر سکتے ہو ٹھیک tetra hydral geometry ہوتی ہے تو ammonia میں lone pair ہے اور bond pair ہے یعنی اس میں ہوگا لون pair bond pair repulsion اور ammonium میں کیول bond pair ہے تو اس میں ہوگا bond pair repulsion اور آپ کو بتا ہے کہ lone pair bond pair repulsion زیادہ ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ lone pair in bond pairs کو repل کرے گا تو bond pairs ایسے پاس میں جائیں دیکھو تین bond pair ہے nitrogen کے ایک یہ ایک step سے اور ایک step سے تین angle ہو گئے نا تو trigonal اور lone pair لگا ہے pyramid اس لئے جیومیٹر کو بولتے ہیں trigonal pyramidal اب اوپر والا lone pair جب ripple کرے گا تو یہ bond پاس میں آ جائیں گی پاس میں آنے پر یہ bond angle ہے وہ کم ہو جاتا ہے یعنی ہو نا تو 109 degree 28 minute کا لیکن ہو جاتا ہے 107 point 5 degree یعنی یہ bond angle tetra hydron سے اس لئے کم آ جاتا ہے کیونکہ اس میں lone pair bond pair ripple کرے گا تو bond angle ہے وہ کم ہو جائے گا تو guys اب ہم next lecture میں phosphors اور اس کے compound start کریں گے تو ویڈیو کا notification پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ اور اپنے فرنڈز کے ساتھ سیر کریں